السلام علیکم میں ہے آپ کا میز بن ڈاکٹر شہزاد شمی اور میرے سب موجود ہیں قرآنی سکولر سپیکر جناب انجینئر محمد فیل شاہد صاحب آج کا موضوع عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کا چھٹا حصہ پیش کیا جائے گا اس چھٹے حصے کے تحت وراست والدین عورت کی اولاد اور ناچاتی کی صورت میں خامد کے ساتھ تصفیہ کیسے ہوگا اگر خامد دوسری یا دو سے زیادہ شادیاں کرے تو زوجین کی حقوق کیا ہوں گے تو میں اپنے سادہ مطرم جناب لینے محمد فیل شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر قرآن کی روشنی میں تفصیل فرمائے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گیارہ اکتوبر ہے سن ہے دو ہزار پائیس اور دن ہے منگل کا عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں آج اس کا چھٹا حصہ ہے تو میں ہوں محمد تفیل شاد حاضرین وسامین سلام علیکم سورہ النساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی تفسیر میں آج ہم اصول بیان کریں گے پہلا اصول ہے حق وراست والدین اولاد اور اخوت کو آسل ہے زوجین کا تعلق مہد اہدی ہے تو حاضرین سامین مسئلہ وراست کو سمجھنے کا پہلا قرآنی اصول یہ ہے کہ حق وراست پانے والے صرف متوفی کے والدین اور اقرب ہیں جو کہ سورہ نساء کی سات نمبر آیت سے واضح ہیں کہ اقرب مشتمل ہے سلبی اولاد اور سگے بہن بھائیوں پر اس میں پہلا نمبر آتا ہے والدین کا یعنی ماں باپ میں دادا دادی پردادا پردادی وغیرہ اور اوپر تک سب ماں نانی پرنانی وغیرہ سب اوپر تک شامل ہیں اگر باپ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ اس کی جگہ پر اگر دادا دادی موجود ہیں تو وہ آ جاتے ہیں اگر دادی دادی دادا کی جگہ پردادا پردادی موجود ہوں تو وہ وارث ٹھہرتے ہیں اور اسی طرح اگر ماں موجود نہ ہو تو اس کی جگہ نانا نانی اور اگر وہ نہ ہو تو ان کی جگہ پرنانا پرنانی لے لیتے ہیں والدین کے بعد باری آتی ہے اقرب کی جنہیں اللہ تعالیٰ مشتمل کیا ہے اولاد اور اخوت پر تو یہ اس کا پہلا نمبر تھا اب دوسرا نمبر ہے اولاد اولاد مشتمل ہے بیٹے اور بیٹی پر بیٹے میں پوتا پر پوتا اور پر پوتی سب شامل ہیں اور بیٹی میں دوتا پر دوتا اور دوتی پر دوتی وغیرہ سب شامل ہیں اگر بیٹا مر گیا ہو تو اس کی جگہ پر پوتے پوتیاں آ جاتی ہیں اگر پوتے پوتیاں نہ ہو تو ان کی جگہ پر پوتے پر پوتیاں لے لیتی ہیں اسی طرح اگر بیٹی مر گئی ہے تو اس کی جگہ پر دوتے دوتیاں آ جاتی ہیں اور اگر دوتے دوتیاں نہ ہو means ان کا مقام پردوتے پردوتیاں لے لیتی ہیں اس کا تیسرا پوائنٹ وہ ہے اخوت اخوت مشتمل ہے بھائی اور بہن پر اگر بھائی نہ ہو تو اس کی جگہ پر اس کی اولاد آ جاتی ہے بتیجے بتیجیاں وہ نہ ہو تو پھر بتیجے اور پاربتیجیاں پاربتیجے اور پاربتیجیاں وغیرہ اور اگر بہن نہ ہو تو اسی جگہ لے لیتے ہیں بانجے بانجیاں اگر وہ نہ ہو تو ان کی اولاد میں سے نیچے کی طرف جس درجے پر کوئی موجود ہو اپنے سے اوپر والے کی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس طرح تقسیم وراست کے زمن میں یہ جو مندرجہ بالا زمنی اصول ہمیشہ قائم رہے گا کہ حق کے وراست پانے والوں میں سے اگر کوئی فرد فوت ہو چکا ہو خواہ وہ اوپر کی طرف کا ہو یعنی والدین میں سے کوئی ایک یا دھونوں اور خواہ نیچے کی طرف کا ہو کوئی بیٹا یا بیٹی اور خواہ دائیں بائیں کی جانب کا ہو کوئی بھائی یا بہن تو اوپر والوں کی جگہ بتدریج اوپر والے لیتے چلے جائیں گے اور نیچے والوں کی جگہ پر بتدریج نیچے والے آتے جائیں گے اور دائیں بائیں والوں کی جگہ پر بتدریج ان کی اولادیں آتی جلی جائیں گی پس یاد رکھئے کہ اس زمن اصول کو اصول قائم مقامی کہا جاتا ہے جو سورہ النساء کی سات نمبر سے ثابت ہے کہ اگر متوفی کا کوئی اقرب فوت ہو چکا ہو تو اس سلسلے کا دوسرا فرد جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے وہ متوفی کا اقرب ہو جاتا ہے اور قرآن کریم اقرب ہی کو غراست میں حصہ دیتا ہے اس کا چوتھا پوائنٹ ہے زوجین والدین اور اقرب اولاد اور بھائی بہن تو ہوئے نسبی رشتہ دار اب آئیے اس رشتہ داری کی طرف جو ایک وقتی اہد یعنی اہد نکاح کے ذریعے قائم ہوتی ہے اور طلاق کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے رشتہ زوجین یعنی میاں بیوی کا رشتہ قرآن کریم نے متوفی اور متوفیہ کے ترکہ میں فریق ثانی کا حصہ مقرر کر دیا ہے اگر کسی متوفی شوہر کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ اس مقرر مقرر حصہ میں برابر کی شریک ہو جاتی ہیں نیز زوجین کے زمن میں اصول قائم مقامی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ نسبی ہے محض اہدی ہے اب اس کا دوسرا اصول دوسرا اصول حق و وراست پانے والوں کے دو حصے ہیں وارث اور ذل فروض متوفی کے ترکہ میں سے حق وراست پانے والے چار گروہ ہیں اس میں سے پہلا آتا ہے والد ہیں دوسرا اولاد تیسرا اخوت اور پھر زوجین میں سے زوجین چونکہ نسبی رشتہ دار نہیں اس لیے صرف اہدی ہیں اس لیے قرآن کریم نے میاں اور بیوی کے لیے فریق ثانی کے ترکہ میں سے مخصوص حصے مقرر کر دی ہیں جو تقسیم وراست کی کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے اور تقسیم وراست کی ہر صورت میں زوجین کے حصے ذل فروض کے حصوں کے ساتھ مشترکہ طور پر نکالے جاتے ہیں باقی تین گروہوں میں سے والدین اولاد اور اخوت کی مختلف ممکن صورتوں کے مطابق قرآن کریم نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ ہے وارث اور ذل فروض یعنی متوفی کے پسماندگان کی مختلف ممکن صورتوں میں ان میں سے صرف ایک گروہ وارث خیرتا ہے اور صرف ایک ذل فروض ہوتا ہے مثلا اولاد اور والدین ہوں تو اولاد وارث اور والدین ذل فروض ہوتے ہیں اولاد اور اخوت ہو تو اولاد وارث اور اخوت ذل فروض ہوتی ہے ذل فروض کے حصے زوجین کے ساتھ مشترکہ طور پر نکالے جاتے ہیں اور باقی ترکہ وارث گروہ میں قرآن کریم کے معینہ حصے کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذل فروض گروہ کا ذکر کیا ہے اور وارث گروہ کا ذکر نہ کیا تو وہاں پر وارث گروہ کی مجودت مجودگی یقینہ یقینی ہے وارث گروہ کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اس گروہ کے مذکر کا حصہ مونس کے حصے سے دبنا ہوتا ہے یعنی وارث گروہ کے مذکر مونس کے حصوں میں ایک اور دو کی نسبت ہوتی ہے اور ذل فروض گروہ کی پہچان قرآن کریم کی بتائی ہوئی یہ ہے کہ اس کے مذکر اور مونس کے حصے باہم برابر ہوتے ہیں تیسرا اصول وارث گروہ کے مذکر بھی وارث ہیں اور اہدی مونس کے سوا مونس بھی وارث ہیں تو اس طرح تیسرا اصول یہ ہے کہ وارث گروہ کے مذکر اور مونس کا حق کے وراثت مساوی ہوتا ہے فرق صرف حصہ وراثت میں ہے حق کے وراثت میں نہیں یعنی جہاں وارث گروہ کے ملے جلے مذکر مونس کی جماعت موجود ہو تو پوری جماعت وارث ہوتی ہے اگر ایک یا دو یا دو سے زائد مذکر ہوں تو الاغ الاغ صورتوں میں مذکر وارث ہوتے ہیں اگر ایک یا دو یا دو سے زائد مونسیں ہوں تو مونسیں وارث ہوتی ہیں مثلا اگر متوفی کے وارثوں میں صرف ایک بیٹا ہے دو بیٹے یا بہت سے بیٹے ہیں تو الگ الگ صورتوں میں صرف ایک بیٹا صرف دو بیٹے اور صرف بہت سے بیٹے بھی وارث ہیں اگر متوفی کے بعد وارث گروہ اولاد میں صرف ایک بیٹی صرف دو بیٹیاں یا صرف بہت سے بیٹیاں ہوں تو الگ الگ صورتوں میں صرف ایک بیٹی بھی وارث ہے صرف دو بیٹیاں بھی وارث ہیں اور صرف بہت سے بیٹیاں بھی وارث ہیں اس طرح جس مقام پر بہن بائی وارث ہوں تو اگر ملے جلے بہن بائیوں کی جماعت ہو تو جماعت وارث ہوتی ہے اگر ایک بھائی ہو تو اکیلہ وارث ہوتا ہے اگر دو یا دو سے زائد صرف بھائی ہو تو الگ الگ وہ وارث ہوتے ہیں اگر بہنوں کی جماعت ہو تو جماعت وارث ہوتی ہے اگر اکیلی بہن ہو تو اکیلی وارث ہوتی ہے اگر دو یا دو سے زائد بہنیں ہیں تو الگ الگ وہ وارث ہوتی ہیں لیکن واضح رہے کہ جہاں والدین وارث ہوں وہاں اگر متوفی کا والد اور والدہ دونوں موجود ہوں تو دونوں وارث ہوتے ہیں اور برابر برابر حصہ پاتے ہیں اکیلہ والد موجود ہو تو وارث ہوتا ہے لیکن اگر باپ نہ ہو اکیلی ماں ہو تو چونکہ وہ اہدی مونس ہے یعنی وارث مذکر کے ساتھ اس کا صرف اہدی رشتہ ہے اس لیے جب وہ اکیلی ہو تو قرآن کریم نے اسے ذل فروض قرار دیا ہے تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم چار بٹا گیارہ کے حصے میں نمبر چھے میں آگے بیان کریں گے واضح رہے کہ جس صورت میں متوفی کے بعد صرف ایک کے سوا کوئی دوسرا حق دار فرد موجودی نہ ہو تو کلالہ بے اولاد کی بہن کے سوا سارے مال کا حق دار وہی ہوگا خواہ وہ مذکر ہو یا مونس یعنی متوفی کا بیٹا ہو یا بیٹی باپ ہو یا ماں بہن ہو یا بائی جہاں ذکر تو ہو ایک فرد کی موجودگی کا لیکن اگر اسے سارے ترکہ کی بجائے کسی حصے کا مالک تھہرایا گیا ہو تو وہاں پر دوسرے حق دار کی موجودگی یقینی ہوتی ہے وراست کے قرآنی اصولوں کے مطابق ممولی سا غور کرنے پر دوسرا حق دار نکھر کر سامنے آ جاتا ہے چوتھا اصول چوتھا اصول ہے متوفی کی اولین وارث اولاد ہے اولاد نہ ہو تو والدین یا اکیلہ والد وارث ہے اور اولاد والدین یا اکیلہ والد نہ ہو تو اخوت جو ہے وہ وارث ہوتی ہے تو اس طرح چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر متوفی کے پس باندگان میں اولاد موجود ہو تو اس کی موجودگی میں نہ اخوت وارث ہوتی ہے نہ والدین تو بالالفاظ دیگر متوفی کی اولین وارث اولاد ہے اولاد نہ ہو تو ماں اور باپ دونوں وارث ہوتے ہیں اکیلہ باپ ہو تو وارث ہے لیکن اگر اکیلی ماں ہو تو چونکہ اس کا تعلق ساتھی حق دار مذکر کے ساتھ اہدی ہے نسبی نہیں اس لیے وارث نہیں ہوتی بلکہ اس صورت میں قرآن کریم نے اسے ایک بٹا چھے حصے کی ذل فروض قرار دیا ہے تو اس مسئلے کی وضاحت کی سلسلے میں ہم اپنے درس میں سورہ النساء کی گیارہ آیت آیت کے حصے چھے میں آگے بیان کریں گے اولاد نہ ہو تو والدین کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا اولاد نہ ہو تو والدین کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا البتہ باپ نہ ہونے کی صورت میں اکیلی ماں ہو تو بہن بھائی وارث ہوتے ہیں اور ماں جو ہے ایک بڑا چھے حصے کی ذل فروض ہوتی ہے اولاد کی مجودگی میں اولاد وارث اور ماں باپ ذل فروض ہوتے ہیں مگر جہاں اولاد کی مجودگی میں ماں باپ نہ ہو اور اخوت موجود ہو تو اولاد وارث اور بہن بائی ذل فروض ہوتے ہیں یہ صورت کلالہ باولاد کی ہے جو کہ سورہ نساء کی بارہ نمبر آیت میں ہے اور جس صورت میں متوفی کی نہ اولاد ہو نہ والدین اور صرف اخوت ہو تو قرآن کریم نے متوفی کی اس صورت کو بھی کلالہ ہی کہا ہے یعنی کلالہ بے اولاد متوفی کے پسماندگان کی اس آلد کی وضاحت سورہ نساء کی آخری آیت مجیدہ نمبر ون سیون سکس میں بیان ہوئی ہے کلالہ بے اولاد کی صورت میں قرآن کریم نے ہر مقام پر مذکر کا حصہ مونس سے دبنا قرار دیا ہے یہاں تک کہ اگر کسی صورت میں دو بہن بھائی کا کلالہ موجود ہیں تو ان میں سے اگر بہن مار جائے تو بھائی اس کا سارا ترکہ کا وارث ہوتا ہے اگر بھائی مار جائے تو بہن کو ترکہ کا نصف ملتا ہے چونکہ آیت چار بٹا ایک سو چھتر فور اور ون سیون سکس میں اخوت وارث ہے اس لیے اس حالت یعنی کلالہ بے اولاد کی صورت میں بہن بھائیوں کے حصوں میں ہر مقام پر ایک اور دو کی نسبت قائم رکھی گئی ہے پانچ محصول پانچ محصول ہے کہ تقسیم وراست کے وقت سب سے پہلے متوفی کی وسیعت اور کردہ ادا کیا جائے گا قرآن کریم کی روح سے تقسیم وراست کا پانچ محصول یہ ہے کہ سب سے پہلے متوفی کی وسیعت اور کردہ ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو مال باقی بچے اس میں سے بیق وقت زوجین کے پس ماندہ فرد اور ذل فروز کے حصے ادا کر کے باقی مال وارث گروہ کے مذکر مونس میں دو ایک کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گا اکیلہ مذکر سارا مال پائے گا دو یا دو سے زائد مذکروں میں مساوی تقسیم ہوگا اہدی مونس کے سوا اکیلی مونس ہو تو سارا مال وہ پائے گی دو یا دو سے زائد مونسے ہوں تو باقی مال کو وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی سامین کرام برادران عزیز یہ ہے تقسیم وراست کے پانچ بنیادی قرآنی اصور جن کی وضاحت انہی آیات کریمات میں جو سورہ النساء کی سات گیارہ اور بارہ میں موجود ہیں جن میں متوفی کے پسمندگان کی جملہ مختلف صورتوں کا انداز تقسیم بھی ذکر کر دیا گیا ہے اب آتے ہیں رجوع الہ المطلب ایک خاص ایک ضروری نوٹ تو ہاں اپنے ابتدائے مضمون میں مسئلہ وراست کی ابتدائی آیات کریمات چار بٹا سات یا چار بٹا دس کا مفہوم جو ہے وہ درج کیا جا چکا ہے اس سے آگے بالترتیب آیات مجیدہ چار بٹا گیارہ چار بٹا بارہ جو ہے وہ زیر بیس ہے کیونکہ ان آیات مقدسات کے علاق علاق حصے علاق علاق مسئلہ وراست کی علاق علاق شکوں کی وضاحت پر مشتمل ہیں اس لیے ہر حصے کے شروع میں وہ نمبر دے دیے گئے ہیں تو سامین اکرام ان نمبروں کو آپ ذہن نشین کر لیں تاکہ آگے چل کر جہاں جہاں ان میں سے کسی نمبر کا حوالہ دیا گیا ہو تو اس آیت مجیدہ کے محولہ حصے کو آپ سامنے لا سکیں تو یہ ہے چار بٹا گیارہ کا حصہ نمبر ایک جس میں پہلے اصول کی اس شک کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب کوئی گروہ وارث ہو تو مذکر کا حصہ مونس سے دھگ نہ ہوتا ہے تو سامین اکرام آج کی محفل میں ہم نے یہ جو اصول بیان کیے ہیں اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں ہم بیان کریں گے تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا فِي امَعَلِ اللَّهِ قواتین و حضرات اسی کے ساتھ آج کی نشست آپ نے اقترام کو پہنچی جلدی اس کے اگلے اسے کے ساتھ آپ کی حضرت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات محفل میں دوبارہ حاضر ہوں گے